ہرے دوستوں سواگت ہماری ٹیوب چینل لیوی رائز پر آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں کرال مووی کو کرال مووی 2019 میں آئی امریکی نیچرل ہارر خلم ہے جسے الیک جنڈر آجان نے ڈائریکٹ کیا ہے کہانی کی شروعات انورسٹی آف فلوریڈیا میں ایک سوئیم ریلے سے شروع ہوتی ہے جہاں ہیلی کیلر نام کی ایک لڑکی اس سوئیم ریلے میں کمپٹیٹ کرتی ہے اور اس ریلے کو جیدنے کا کافی پریاس کرتی ہے لیکن وہاں انت میں ہار جاتی ہے وہاں بہت نیراس ہوتی ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتی ہے جب وہ ایک سوئیم ریلے کو ہار گئی تھی اور ریلے کھونے پر برا محسوس کر رہی تھی لیکن اس کے پتا ڈیب اسے اپنی کڑی محطت کو جاری کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خود کو جانتی ہو کہ تم ایک اپیکس پریڈیٹر ہو کچھ دیر بعد میں ہیلی کو اس کی بہن بیت کا کال آتا ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ سہر کی طرف توفان آنے والا ہے جس سے سہر سے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے بیت اس کو بتاتی ہے کہ اس نے ڈیڈ کو کال کیا تھا پر وہ فون کو ریسیب نہیں کر دیں ان کے ڈیڈ بھی اسی سہر میں ہوتے ہیں جہاں پر توفان آنے والا ہوتا ہے وہ بتاتی ہے کہ جہاں پر ڈیڈ رہتے ہیں اس زکا کو خالی کر دیا گیا ہے یہاں پر یہ دونوں فون پر آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ان کے بات کرنے سے میں پتا چلتا ہے کہ ان کی موم اور ڈیڈ کا ڈائیورس ہو چکا ہے اور ان کی موم اپنے بائی فرن کے ساتھ پیریس میرا رہی ہیں بیت بتاتی ہے کہ اب تک ڈیڈ کو کال ویک کر لینا چاہیے تھا یا سن کر ہیلی کہتی ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھتی ہوں بیت اس کو اس توفان میں وہاں جانے سے منع کر دی ہے تو ہیلی اس سے کہتی ہے کہ تو پھر مجھے کار کیوں کیا تھا بیت بتاتی ہے کہ مجھے لگا ساید تمہیں ڈائیڈ کے بارے میں کچھ پتا ہوگا اب ہیلی ایمپینڈنگ کٹیگری 5 کی توفان میں ایکیوی ایسن آرڈرس کو اندیکھا کر کے اپنے ڈائیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے جاتے سمجھے وہ بار بار اپنے ڈائیڈ کو کال کر دی رہتی ہے لیکن اس کے ڈائیڈ کال کو ریسیب نہیں کر دی ہیں ہیلی جب ہائیوے پر پہنچتی ہے تو وہاں پر پولیس والوں نے توفان کو دیکھتی ہوئی ناکابندی کی ہوتی ہے جس سے کوئی بھی توفان والی علاقے کی طرف نہ جانے پائے ہیلی جب وہاں پر پہنچتی ہے تو اسے ایک بین نام کا پولیس والا روگ لیتا ہے اور ہیلی کو پہچان جاتا ہے کیونکہ وہ پولیس والا ہیلی کی بہن کا ایکس بائی فرینڈ ہوتا ہے ہیلی اس سے بتاتی ہے کہ اس کے ڈائیڈ اس توفان میں فانس گئے ہیں اور فون کو بھی نہیں ریسیب کر رہے ہیں بین ہیلی سے اس کی بہن بیت کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہیں آگے نہیں جانے لے سکتا کیونکہ توفان اسی طرف سے آگے آ رہا ہے وہ ہیلی کو بتاتا ہے کہ میں خود جا کر تمہارے ڈائیڈ کو واپس لے آنگا لیکن ہیلی اس سے کہتی ہے کہ میں راستے کو اچھی طرح سے جانتی ہوں اور ڈائیڈ کو لے کر واپس آ جاؤں گی بین اس کو پھر ہی آگے جانے سے منع کر دیتا ہے اور وہ واپس گھر جانے کیلئے کہتا ہے اب ہیلی اپنی کار کو لے کر واپس مر جاتی ہے اور ہائیوے کو چھوڑ کر ایک کچھے راستے سے آگے بڑھنے رکھتی ہے ہیلی جب آگے بڑھتی ہے تو ریڈیو میں نیو جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ ایویکٹیویسن جون میں ہیں وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں کیونکہ ان کی مدد کے لئے کوئی بھی نہیں آنے والا ہے توفان کے قارن وہاں کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہیلی آگے بڑھتی ہے اب ہیلی اپنے ڈائیڈ کے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے لیکن وہاں پر اس کے ڈائیڈ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر کیول اس کے ڈائیڈ کا کتہ ہوتا ہے جس کا نام سگر ہوتا ہے وہاں پر گھر کا سارا سامان اور ان سب کی فوٹو بکھی پڑھی گئی ہوتی ہے پھر ہیلی اپنے بہن بیت کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ڈائیڈ یہاں پر نہیں ہے وہ بیت سے بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈائیڈ پرانے والے گھر پہ گئے ہو تو میں وہاں انہیں ڈھونڈنے کے لئے جا رہی ہوں بیت اس کو وہاں جانے کے لئے منع کرتی ہے لیکن ہیلی پھر بھی اپنے ڈائیڈ کو ڈھونڈنے کے لئے اپنے پرانے گھر پہ جانے کے لئے نکل جاتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنے کتے سگر کو بھی لے کے جاتی ہے جب وہ اپنے پرانے گھر کی طرف جاتی ہے تو اسے راستے میں ہر جگہ پانی بھرا ہونا جراتا ہے لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھ جاتی ہے جب ہیلی اپنے پرانے گھر پہ پہنچتی ہے تو وہاں پر اپنے ڈیڈ کی ٹرک کو کھڑا ہوا دیکھتی ہے اور بیس کو محسوس کے بتاتی ہے کہ ڈیڈ کا ٹرک یہاں پر کھڑا ہے یعنی کہ ڈیڈ بھی یہی پر ہیں اب ہیلی اپنے ڈاگی سگر کے ساتھ میں گھر میں جاتی ہے اور اوپر اپنے ڈیڈ کو ڈھونے لگتی ہے لیکن اس کے ڈیڈ کا کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اب ہیلی اپنے ڈیڈ کو فون کرتی ہے اور ان کے فون کا رنگ ہیلی کو سنائے دیتا ہے ہیلی اس رنگ کو فالو کر کے کچن میں جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ کا فون رکھا ہوا ملتا ہے وہاں کچن میں جب نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر ڈھیر سارا پلمبنگ کا سامان پڑا ہوتا ہے تب ہی ہیلی کو سگر کے بھوگنے کی آواز سنائے دیتی ہے اور ہیلی اس کے پاس میں چلی جاتی ہے ہیلی جب وہاں پر پہنچتی ہے تو سگر نیچے بیسمنٹ کی طرف دیکھ کر بھونک رہی ہوتی ہے یہاں دیکھ کر ہیلی سمجھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا اس کے ڈیڈ پائپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچے گئے ہوں گے اور وہ نیچے بیسمنٹ میں جانے لگتی ہے بیسمنٹ میں جانے کے بعد میں اسے ایک پائپ پر خون لگا ہو دکھائے دیتا ہے اور تھوڑی ہی دور پر اس کے ڈیڈ جہکمی حالت میں بھی ہو سوکر پڑے ہوئے ملتے ہیں جن کے گردن پر کسی کے کاٹنے کے نیسان ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیڈ کو جگانے کا بہت پریاز کرتی ہے لیکن وہ نہیں جاگتے ہیں جس سے ہیلی اپنے ڈیڈ کو لے کر اوپر جانے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ایک ڈیڈ گیٹر آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ہیلی کسی طرح سے اس ڈیڈ گیٹر سے بچ کر ایک پائپ کے پاس میں آ جاتی ہے جہاں سے ڈیڈ گیٹر ان لوگوں تک نہیں پہت پاتا ہے اور واپس سلا جاتا ہے اب ہیلی وہاں پر بری طرح سے فس سکی ہوتی ہے اور باہر طوبان بھی تیجی سے بڑھا ہوتا ہے ہیلی بہت فرسان ہوتی ہے تب اس کے ڈیڈ کو ہوس آنے لگتا ہے یاد دیکھ کر ہیلی باری اس کے پانی سے اپنے کپڑے کو گھیلہ کر گئے پھر اس کو نچوڑ کر اپنے ڈیڈ کو پانی پیلاتی ہے پانی پینے کے بعد میں اس کے ڈیڈ کو ہوس آنے لگتا ہے ہوس میں آنے کے بعد میں اس کے ڈیڈ اسے اس ڈیڈ گیٹر کے بارے میں بتاتے ہیں ہیلی ان سے کہتی ہے کہ میں نے اس کو پیلے ہی دیکھ لیا ہے اب ہیلی کے ڈیڈ ہیلی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن ہیلی ان کے بگر جانے سے منع کر دیتی ہے ہیلی یہاں پر دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کا ایک پیلٹ ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے اس کے ٹوٹنے کے بارے میں پوچھتی ہے اس کے ڈیڈ ہیلی کو بتاتے ہیں کہ ایلی گیٹر جب ان کو گھسیٹ رہا تھا تو ان کا پیل ایک پائپ میں بھنس گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بچ پائی ہے وہ ہیلی کو بتاتے ہیں کہ پائپ کے اس پار ہم لکھ سیف ہیں کیونکہ وہ ایلی گیٹر بہت بڑا ہے اور پائپ کے اس پار نہیں آسکتا وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہیلی کو اپنا فون پائپ کے دوسری طرف دکھائی دیتا ہے جو ایلی گیٹر سے بچتے سمجھ گلتی سے وہاں پہ گر گیا تھا ہیلی اپنے فون کو دوبارہ پانے کے لیے وہاں تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے ہیلی کے ڈیٹر اس کو بتاتے ہیں کہ ایلی گیٹر پانی کے باہر سن نہیں سکتے ہیں لیکن وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیے بہت ہی سادھانی سے وہاں جانا ہیلی جب پائپ کے باہر جاتی ہے تو وہ اپنے ڈیٹر سے بات کرتے رہنے کو گاتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے ہیلی بہت ہی سادھانی سے اپنے فون کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور اس ایلی گیٹر کو دور دیکھ کر پولیس کو مدد کے لیے کال کرنے لگتی ہے تب اس کے پیچھے سے ایک دوسرا ایلی گیٹر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ہیلی اپنے ڈیٹر کی طرف تیجی سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ دوسرا ایلی گیٹر اس کے پائپ کراس کرنے سے پہلے اس کے پیر کو فکڑ لیتا ہے اور ہیلی اس کے موں سے اپنے پیر کو چھوڑانے کے لیے کافی مند کرتی ہے اور اپنے پیر کو چھوڑا دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ایلی گیٹر آ جاتا ہے اور وہ دونوں ہیلی کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن ہیلی ان دونوں سے بچ کر دوسری طرف جانے لگتی ہے لیکن اس کا فون وہیں پر چھوٹ جاتا ہے اور اس پر ایک ایلی گیٹر کے پیر پڑھنے سے ٹوٹ جاتا ہے ہیلی جب وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ایلی گیٹر کے اوپر اسکرو ڈرائیور سے بار کرتی ہے اور اس کے ایک آن کو فوڑ کر دوسری طرف ایک سپ زکا پچھلی جاتی ہے جہاں پر پائپ لگا ہوتا ہے اور وہ ایلی گیٹر اس پائپ کی اس پار نہیں جا سکتا تھا ہیلی کے پیر میں بہت گہرہ گھا ہوتا ہے کافی خون بہرہ ہوتا ہے جس سے ہیلی خون کو روگنے کے لیے اپنے پیر کو کپڑے سے کس کر باندھ لیتی ہے وہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سہر میں پانی کافی تیجی سے بڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بیسمنٹ میں بھی پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے ہیلی کے ڈیڈ اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پیر پر بلڈ کو کس کر باندھ لیتے ہیں جس سے ان کا درد کم ہو جاتا ہے اب ہیلی بیسمنٹ کے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتی جہاں پر اسے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو طوفان کا خائدہ اٹھانے کے لیے ایک کیٹی مسین اور ایک مال کو لوٹ رہے ہوتے ہیں ہیلی ان کو مدد کیلئے بلاتی ہے لیکن تب ہی ان لوگوں پر ایلی گیٹر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں یا سب دیکھ کہ ہیلی بہت گھبرا جاتی ہے تب اس کے ڈیڈ اس کو باہر نکلنے کا ایک دوسرا راستہ بتاتے ہیں ہیلی اپنے ڈیڈ کے بتایا ہوئے جگہ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک اور راستہ ہوتا ہے وہ وہاں پر لگے ایک دروازے کو اٹھانے لگتی ہے لیکن اس دروازے کے اوپر کچھ رکھا ہوتا ہے جس سے دروازہ نہیں کھل پاتا ہے ہیلی کے ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ گھنٹے کے اندر یہ جگہ پانی میں ڈوب جائے گی تبہ انہیں باہر بوٹ کی آواز سنائے دیتی ہے اور وہ باہر جہاں کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں پر دو پلس والے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک بین ہوتا ہے اور وہ وہاں پر ہیلی اور اس کے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوتا ہے بین ہیلی کو گھر میں ڈھونڈنے کے لیے آ جاتا ہے اور باہر اس کا ایک ساتھی بوٹ پر ہی ہوتا ہے بین گھر کے اندر ان کو ڈھونڈتا ہے اور بیسمنٹ کے دروازے کے پاس پہنچ کر نیچے جانے لگتا ہے لیکن ہیلی اور اس کے ڈیڈ اس کو اندر آنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر الیگیٹرز ہوتے ہیں یا سنکر بین اپنے دوسرے ساتھی کو ریڈیو سے کانٹیکٹ کرتا ہے دوسرے طرف بین کا ساتھی بورٹ سے نیچے اتر کر آگے بڑھا ہوتا ہے جہاں پر اس کے اوپر کئی الیگیٹر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں ادھر بین کی آواز کو سن کر ایک الیگیٹر اس کو بیسمنٹ میں کھینچ لیتا ہے یا سب دیکھ کر ہیلی اسے بچانے کے لئے آتی ہے لیکن اسے اس الیگیٹر سے نہیں بچا پاتی ہے تب ہی دوسرا الیگیٹر ہیلی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہیلی اسے بچنے کے لئے وہاں سے بھاگ کر پائیں کہ دوسری طرف اپنے ڈیڈ کے پاس میں چلی جاتی ہے وہ بین کے مرنے کی وجہ سے بہت دکھی ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کے ڈیڈ اس کو بہت سمجھاتے ہیں یہاں پر ہیلی اور اس کے ڈیڈ اپنے بیٹی ہوئی باتوں کو یاد کرتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہیلی کے مرمڈڈ کے ڈیبرز کے بعد میں وہ اپنے ڈیڈ سے نرات تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار سوئیم ریلے کو ہار جایا کرتی تھی اس کے ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے بہن بیت سے زیادہ پانی میں اپنے سانس کو روک سکتی ہو اور یہ تم نے بچپن میں ہی ثابت کر دیا تھا یہ دونوں آپس میں گلے سوئے کرتے ہیں اور انت میں ہیلی اپنے ڈیڈ کے گلے لگ جاتی ہے اب وہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے کے لئے ایک پلان بناتے ہیں اور وہ ایک پائپ کو پیٹتے ہیں اور پائپ کی آواز کو سن کر ایلیگیٹر اس کے ڈیڈ کے طرف آنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اس آواز سے چڑھ ہوتی ہے ایلیگیٹر کو اپنے ڈیڈ کے طرف بڑھتا دیکھ کر ہیلی وہاں سے نکلنے کے لئے بیسمنٹ کی سیڈھیوں کی طرف بڑھتی ہے ایدھر ایک ایلیگیٹر اس کے ڈیڈ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے جس کو اس کے ڈیڈ وہاں کے پائپوں کے نیچے گرا کر دبا دیتے ہیں ایلیگیٹر کو پائپ کے نیچے دبانے کے بعد ہیلی کے ڈیڈ اس ایلیگیٹر کے ساتھ پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں وہاں دوسری طرف ہیلی سیڈھیوں کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے جس کے پیچھے دوسرا ایلیگیٹر پڑھا ہوتا ہے یہاں سب دیکھ کر ہیلی سیڈھیوں کی طرف نہ جا کر ڈرین پائپ کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور وہاں پر بہت خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ڈیڈ اس کو اس طرف جانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ایلیگیٹر اسی پائپ کے راستے سے بیسمنٹ کے اندر آئے تھے ہیلی اپنے ڈرین کے منع کرنے کے بوجود بھی ڈرین پائپ کے پاس میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہیلی کو ایک پولیس والے کی لاس اور ان ایلیگیٹر کے اندے ملتے ہیں اب ہیلی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں انڈوں کی وجہ سے وہ انڈوں کی اتنے غصے میں ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے انڈوں کو خطرہ ہے تب ہی ایک انڈوں کی راستے سے وہاں پر آ جاتا ہے ہیلی یہاں پر دیکھتی ہے کہ ان انڈوں میں سے کچھ انڈوں سے بچے نکل رہے ہیں اور وہ اس پولیس والے کے لاس میں سے ایک گن کو نکال لیتی ہے تب ہی اس کے ہاتھ کو ایلیگیٹر پکڑ لیتا ہے اور ہیلی گن کو اس کے موہ کے اندر ہی فائر کرنے لگتی ہے جس سے اس ایلیگیٹر کی موت ہو جاتی ہے ہیلی اس ڈرین پائپ کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے جہاں پر ایک ایلیگیٹر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ اس ایلیگیٹر سے کسی طرح سے بچ کر گھر کے پیچھے جمین پہ آ جاتی ہے اُتھر بیشمنٹ میں پانی بھر جانے کے وجہ سے اس کے ڈیڈ کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے اور وہ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں ہیلی اب گھر کے اندر پہنچ چکی ہوتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے بیشمنٹ کی چھت کو کھول کر اپنے ڈیڈ کو باہر نکال لیتی ہے اب وہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے گھر کے باہر آتے ہیں جہاں پر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف کیور پانی ہی بھرا ہوتا ہے تب ہیلی کی ڈیڈ کو ایک بورٹ دکھائی دیتی ہے اور وہ ہیلی سے کہتے ہیں کہ تم تیر کر اس بورٹ کو یہاں تک لے آؤ جس سے ہم یہاں سے نکل سکیں نہیں تو یہاں کا ڈیڈ بھی جلد ہی ٹوٹنے والا ہے جس کے بعد ہم یہاں سے نہیں نکل پائیں گے اب وہ لوگ اپنے ڈاگی سکر کو لے کر گھر کے باہر پانی میں آ جاتے ہیں اور دھیر دھیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ان کے بیچ سے ایک ایلی گیٹر گجرتا ہے ایلی گیٹر کے وہاں سے گجرنے کے بعد میں انہیں سارے ان کی آواز سنائے دیتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ڈیم ٹوٹنے والا ہے ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہوتا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے ہیلی یہ تیر کر اس بوٹ کو لانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس کے پیچھے دھیر سارے ایلی گیٹر پڑھ جاتے ہیں لیکن ہیلی ان ایلی گیٹروں سے بچ کر بوٹ تک پہنچ جاتی ہے اور بوٹ کے لے کر اپنے ڈیڈ کے پاس میں آ جاتی ہے اب وہ سب اس بوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں پر دھیر سارا پانی ایک ساتھ آ جاتا ہے اور ان کی بوٹ کو ایک گھر کے اندر ڈھکیل لیتا ہے جہاں پر ہیلی اور اس کے ڈیڈ الگ ہو جاتے ہیں ادھر ہیلی کے ڈیڈ بھی اس کے پاس میں آ رہے ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر کچھ فلیرز مل جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں ہیلی بھی ایک کمرے میں فانسی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر اسے ایک واقعی ٹاکی ملتا ہے جس سے وہ پولیس کو سمپر کرنے کی کوئی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فیفادہ نہیں ہوتا ادھر ہیلی کے ڈیڈ کو ان کا ڈاگی بھی مل جاتا ہے اور وہ ہیلی کے طرف بڑھنے لگتے ہیں تب ہی ایک الیگیٹر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے ہاتھ کو کاٹ کرنے کے سریعے سے الگ کر دیتا ہے ہیلی اپنے ڈیڈ کی چیخنے کی آواز کو سن کر وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ اسے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتے ہیں اب ہیلی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ الیگیٹر اس کے پیچھے پر جاتا ہے ہیلی وہاں سے بھاگ کر ایک باتھروم میں خود کو بند کر لیتی ہے لیکن باتھروم کے باہر میں الیگیٹر اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے ہیلی باتھروم کے دروازے کو کھول کر اس الیگیٹر کو گلاتی ہے اور جیسے ہی وہ الیگیٹر اس باتھروم کے دروازے کے اندر آتا ہے تو ہیلی باثروں کے ساور کے اوپر پیر رکھ کر باہر نکل جاتی ہے اور باثروں کے دروازے کو باہر سے بند کر دیتی ہے جس سے وہ الیگیٹر اس کے اندر بند ہو جاتا ہے ہیلی اپنے ڈیڈ اور سگر کے پاس میں جاتی ہے اور ان کو لے کر گھر کے چھت پر جانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں ریسکی ہیلیکاپٹر دکھائی دیتا ہے جس کو روکنے کے لیے ہیلی فلیر کو جلاتی ہے تب ہی ایک الیگیٹر بندو کو توڑ دیتا ہے جس سے اس کے ہاتھ سے فلیر نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر ڈھے سارا پانی آنے لگتا ہے اب ہیلی اپنے ڈیڈ کو سگر کے ساتھ چھتے جانے کے لیے کہتی ہے اور خود پانی میں سے ہو کر باہر نکلنے لگتی ہے ہیلی جب باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھوڑ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک الیگیٹر اس کے لیے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو پانی کے اندر لے کر جانے لگتا ہے ہیلی اس الیگیٹر سے بچنے کا بہت پریاز کرتی ہے تب اس کے نیچے گیرہ ہوئا فلیر دکھائی دیتا ہے اور وہ اس فلیر کو اٹھا کر الیگیٹر پر لگا دیتی ہے جس سے وہ الیگیٹر اس کو چھوڑ دیتا ہے اب ہیلی تیر 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 آگے بڑھتی ہے اور وہ الیگیٹر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے ہیلی تیر کر چھت کے پاس میں پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں پر وہ الیگیٹر اس کو مارنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب اس کے ڈیٹر اس کو اوپر چھت پر کھینچ لیتے ہیں اب وہ تینوں گھر کی چھت پر ہوتے ہیں تب ان کے ڈیٹر کی نظر ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر پر پڑتی ہے اور ہیلی فریر کو جلا کر اسے سگنل لیتی ہے اس ریسکیو ہیلی کاپٹر دورہ ان سبی کو بچا لیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ موی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں سیر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں